اچھا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے چاہیں تو پوری دیکھ لیں تاکہ آپ کو سکن کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کا کوئی سلوشن مل سکے اسلام علیکم میں ہوں جویریا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹو ڈیفرنٹ ٹاپک شیئر کروں گی آج کل سکن کے ڈیفرنٹ پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے جیسے کہ چھائیاں ہو گئیں داگ دبے ہو گئے آپ کی رف سکن ہے یا ان ایون سکن ٹون ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیمیکل پیلنگ کی جاتی ہے اب کیمیکل پیلنگ آپ خود گھر پر اس طرح کی سیرم کے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں یا یہ سیرم اتنا زیادہ فیمس آج کل کیوں ہوا ہوا ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اتنا فیمس اس لیے ہوا ہوا ہے یہ آپ کو فرسٹ یوز میں ہی ریزلٹ دیتا ہے بہت کم پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ویزیبل ریزلٹس دیں تو جب آپ اس کو یوز کرتی ہیں آپ کی سکن پر آپ کو واضح ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں پیلنگ یا ایکسفولیشن جو ہے وہ سیم پروسس ہے اور ہم اس کو دو ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں پہلا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ ہے کیمیکل ایکسفولیشن اور دوسرا جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے فیزیکل ایکسفولیشن فیزیکل ایکسفولیشن میں آپ کوئی سا سکرب یوز کرتی ہیں اور اسے آپ اپنی ڈیڈ سکن کو ریموف کرتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ایکسفولیشن یوز کر رہی ہیں اور کیسے یوز کر رہی ہیں اور اس کو یوز کرنا بھی بڑا سمپل ہوتا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کیمیکل ایکسفولیشن کی بجائے فیزیکل ایکسفولیشن تھوڑی سیف سائٹ پہ جاتی ہے جبکہ جو لوگ اس جیس سے سٹیسفائے نہیں ہوتے وہ کیمیکل ایکسفولیشن کی طرف آتے ہیں اور اس طرح کے پیلنگ سلویشن سیرمز بائے کرتے ہیں اور اپنی سکن پر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی اتنا نقصان دے میتھڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی سکن کی پروپر کیئر کرنا ہوتی ہے اور اس کو یوز کرنا بہت سمپل ہے گھر پر آپ خود اپنی کیمیکل ایکسفولیشن کر سکتی ہیں اور کس طرح سے کر سکتی ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاؤں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی سکن کو سب سے پہلے تو کلین کرنا ہے اور کلین کرنے کے لیے آپ کوئی سب ہی کلینزر یوز کر سکتی ہیں جو آپ ریگولر وی میں یوز کرتی ہوں تاکہ آپ کی سکن کلین ہو اور اس پر فردر پروسس کیا جا سکے یہاں پر میں بائرائے کا یہ کلینزر یوز کروں گی اور آپ اپنی فیوریٹ جو بھی آپ کا کلینزر ہے آپ یوز کر سکتی ہیں تین سے چار منٹ کی آپ نے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ جب تک ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلوں گے جب میں نے فرس ٹائم پیلنگ سلویشن یوز کیا تو میں ڈھری ہوئی تھی کہ کہیں میری سکن کو ہی نہ ڈیسٹرائے کر دے لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے اب جب ہم اس کو ریموو کر لیں گے تو اس کے بعد آئیں گے اپنے ٹونر کو اپلائے کریں گے اب یہاں پر میرے پاس ہے پکسی کا گلو ٹونر جو کہ 5% گلائکولک ایسڈ ہے گلائکولک ایسڈ سب سکن ٹائپس کو سوٹ کرتا ہے آپ یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں اور مہنگا ہے تھوڑا لیکن ریزلٹس اس کے بہت اچھے ہیں کورٹن پر آپ نے تھوڑی سی اس کی کونٹرٹی لینی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائے کر دیں گی 4-5 منٹ کے لیے اس کو ڈرائے ہونے دیں گی اور اس کے بعد آپ اپنے فردر سٹیپ کی طرف جائیں گی جو کہ ہے The Ordinary کا EHA BHA Peeling Solution اور یہ کچھ اس طرح کی اس کی باٹل دکھائی دیتی ہے پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں اور اگر اس کو اپن کریں تو اپن کرنے پر یہ کچھ اس طرح کا ریڈ کلر کا اس کے اندر سیرم ہے اور آپ اس کو اپنی ڈریکٹ سکن کے اوپر اپلائے کریں گی ایک اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی مارکیٹ میں بہت زیادہ کاپیز اور فیک بھی ایویلیبل ہیں جو کہ آپ کو بہت مہنگے مل رہے ہیں میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ پرچیز کریں تو کسی اچھے اور اتھینٹک سٹور سے پرچیز کریں جس کے آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں تو یہاں پر اس کی جو کانٹیٹی ہے ہم کچھ اس طرح سے ڈروپر کی ہیلپ سے لے لیں گے اور اپنے پورے فیس کے اوپر اس کو پھیلا دیں گے آئی ایریہ آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ وہ سنسٹیو ہوتا ہے اور بلکل اسی طرح سے اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہے تو اس کو اپلائے کرنے سے پہلے پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ کہ کچھ کلز کہتی ہیں کہ جب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں ایریٹیشن فیل ہوتی ہے یا ہمیں تھوڑی جلن فیل ہوتی ہے مجھے ایسا کچھ بھی نہیں فیل ہوا وہ شاید آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم کیمیکل ایکسولیشن کر رہے ہیں تو شاید ہماری سکن کے اوپر ایسا ہو حالانکہ یہ ایک مائلڈ ایکسولیشن ہے جو آپ اپنی سکن کے اوپر کرتی ہیں ٹین منٹس بعد جب آپ اس کو ریموو کریں گی تو آپ کو بہت ویزیبل ریزرٹس ملیں گے اگر آپ کی سکن رف سی ہے تو یہ سمود سی آپ کو نظر آئے گی آپ اس کی سمودنس کو فیل کر سکیں گی داگ دھبے جو ہیں وہ تھوڑے ہلکے ہو جائیں گے چھائیاں بھی ہیں تو وہ بھی تھوڑی ہلکی ہو جائیں گی اسی طرح سے آپ ہر دس دن بعد یہ پروسس کر سکتی ہیں تو تقریبا ہمیں جو ہے وہ ٹین منٹس ہو چکے ہیں ٹین منٹ بعد آپ اپنے سیرم کو ریموو کر دیں گی تو آپ کی جو سکن ہے آپ کی پورز ہیں وہ آپ کو کافی حد تک کلین نظر آئیں گے میں اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریکمنٹ کروں گی اگر آپ کو سکن کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں ہاں اگر آپ کو ایکنی کا پرابلم ہے اور آپ کی سکن کے اوپر اچھے خاصے ایکنی ہے تو پھر آپ اس کو یوز نہ کریں کہا جاتا ہے کہ سکن کی ایکسپولیشن کے بعد آپ کو اپنی سکن کی بہت کیئر کرنا پڑتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی سکن کی ریگولر وے میں کیئر کرتی ہیں تو کوئی اتنی برائی نہیں ہے رات کو سوتے ہوئے مسترائزر تو مست کر لیں اور اس کے بعد دن میں دو سے تین دفعہ سنسکرین ضرور یوز کیا کریں اگر آپ کو چھائیاں یا داگ دھبے ہیں اور آپ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں نہ ہوں تو آپ کے لئے سنسکرین یا سن بلوک تو یہ بیسک چیزیں تھی جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ آپ کیمیکل ایکسولیشن خود گھر پر کیسے کر سکتی ہیں آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کے لئے اچھی رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی بری یا بہت اچھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنی کسی اچھی سی فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ